بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ ایم سی کیوز کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس پر کلک کر کے ایم سی کیوز کے گیس پیپر دیکھ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ٹینت کلاس اولو کے موسٹ ایمپورنٹ گیس پیپر کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بھی گیس پیپر آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ تمام کے تمام بورٹس کے لیے ہیں آپ نے بالکل بے فکر ہو کے ان کو کرنا ہے اگر آپ ان گیس پیپر کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ازوجل آپ کے تمام کے تمام جو کوسٹنس ہیں وہ سولف ہو جائیں گے تو سب سے پہلے موسٹ ایمپورنٹ جو عبارات ہیں آپ کو یہ دس نمبر کا بورٹ کے ایگزیمز میں پیپر آتا ہے سب سے پہلے موسٹ ایمپورنٹ عبارات کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو عبارت کرنی ہے اس کو نشان لگا لیجئے اپنے بک کے اوپر پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جیپال تھا جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑے ملوم ہوئے تو اس نے غزنی پڑ یہ آپ نے ایک پیراگراف کرنا ہے اس کے بیٹا یہاں پہ آپ کو کوسٹنس دیئے گی ہیں کس زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی یہاں پہ جتنے بھی سوال دیئے ہوئی ہیں ان کے انسر کر لیجئے گا اسی پیراگراف کے اندر موجود ہیں اس کے بعد بیٹا اگر ہم نیکس پیراگراف کے بارے میں ڈسکس کریں جو کہ اگر بہت ہی امپورٹن پیراگراف ہے سیکنڈ پیراگراف ہے مختلف انسان مختلف زبانیں بولتی ہیں زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں پر تقسیم کر رکھا ہے ان میں سے دو خاندان بہت مشہور ہیں یہ بیٹا بہت امپورٹن پیراگراف ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اور اس کے جتنے بھی یہاں پہ questions given ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اگر آپ کی بک کے اوپر یہ questions mention نہیں قوائدو انشاء کی جو بورٹ کی بک ہے تو آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور وہاں پہ آپ یہ questions لکھیں اس کے بعد بیٹا تھرڈ پیراگراف کے بارے میں ڈسکس کریں تو ہم اثروں اور ہم چشموں کے رکابت پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلتی آتی ہے جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا یہ آپ نے پیراگراف اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ ان کے یہاں پہ questions لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد بیٹا نیکس جو آپ کے پاس یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ عبارت ہے بہت مرتبہ یہ بورٹ کے exams میں آ چکی ہے اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دی ہیں اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدای قومی رشتہ قائم کر دیا تو یہ پیراگراف کر لیجئے گا یہاں پہ اس کے جو questions ہیں وہ بھی given ہیں 80% chances ہیں کہ یہ پیراگراف آپ کو بورٹ کے exams میں آئے یہاں پہ آپ کے questions given ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد بیٹا جو نیکس پیراگراف ہے کو فرحت بخشنے والی چیز ہے تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لا تدال صلی اللہ نظر آتا ہے یہ بہت 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 یہ بھی پیراگراف ہے 70% chances ہیں کہ آپ کو بورٹ کے exams میں یہ پیراگراف پوچھا جائے اس کے یہاں پہ questions given ہیں بیٹا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا تو لاسٹ والے پیراگراف کی بات کریں تو اس میں انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے اس طرح کی احتیاط اور گورو فیکر کی ضرورت ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے تو یہ اس کے یہاں پہ questions given ہیں اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا یہاں پہ important بات بتا دیتا ہوں جو انوان ہوتا ہے یا تو وہ پہلے لائن میں ہوگا یا تو پیراگراف کی آخری لائن میں ہوگا تو یہ most important paragraph تھے اس کے بعد اگر most important مزمین کے حوالے سے discuss کر لیں تو اس میں سب سے زیادہ جو most important مزمین ہیں اس میں علامہ اقبال علم کے فائدے تلیم نسوان ورزش کے فائدے ایدین قائد عظم محمد علی جنہ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد حب الوطنی محنت کی برکتیں سائنس کے کرش میں میرے دوست شہری اور دیہاتی زندگی طالب علم کے فرائض انشاءاللہ آپ کو انہی جو پہلے آٹھ آپ کے پاس یہاں پہ مزمین ہیں انہی میں سے آپ کو ایک مزمین پوچھا جائے گا آپ اچھے طریقے سے ان مزمین کو تیار کر لیجئے گا اور سبق کا جو خلاصہ آپ نے کرنا ہے اس میں آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ پرستان کی شہزادی استمبول چغل خور ملمہ نام دیومالی مجھے میرے دوستوں سے پچھا ہو یہ چھے کے چھے آپ نے خلاصے کرنے ہیں اس میں کوئی بھی آپ نے خلاصہ مس نہیں کرنا اس کے بعد بیٹا اگر ہم آنسٹ کوئسنز کے باتے میں ڈسکس کریں تو یہاں پہ آپ کو بہت امپورٹنٹ آنسٹ انڈ قویسنز یہاں پہ گیون ہیں میں نے آنسٹ اس لیے مینچن کی ہوئی ہیں تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو کسی قسم کی کوئی ڈفیکلٹی نہ ہو تو اس کے بعد ہم موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کویسنز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ان کے آپ کو آنسٹ بھی گیون ہے تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو کسی قسم کی کوئی ڈفیکلٹی نہ ہو تو سب سے پہلا کوئسن ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات کون سا ایک جملہ یا لفظ کہہ کر بنائی اس کے بار نقصہ جی حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بار نقصہ کوئسن ہے ناعت کے پہلے شیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئیں اس کے بار نقصہ کوئسن ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے شائر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے اس کے بعد نیکس قویسن ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے اس کے بعد نیکس قویسن لہور کے پبلیشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا یہ بہت امپورٹنٹ قویسن ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد نیکس قویسن ہے مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی اس کے بعد نیکس قویسن ہے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا اس کے بعد نیکس قویسن ہے سلطان ٹیپو کیوں کامیاب نہ ہو سکا اس کے بعد نیکس قویسن ہے اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی نیکس قویسن ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بھی کس بات پر زیادہ خوش تھے اس کے بعد نیکس قویسن بادشاہ بیگم کا نام کیا تھا نیکس قویسن ہے جی پرستان کے پھولوں کی خاص بات کیا تھی اس کے بعد نیکس قویسن ہے جی اردو شعورہ نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا لب لباب کیا تھا اس کے بعد نیکس قویسن ہے مصنف کو اپنے بے تقلف دوست بربریہ سے کیا شکائے تھی اس کے بعد نیکس آپ کا جو قویسن ہے لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی نیکس قویسن ہے لڑکی جس لبے میں سوار ہوئی اس کا محول کیسا تھا یہ بہت امپورٹنٹ قویسن ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لی جائے گا کسان چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا اس کے بعد نیکس جی چغل خور نے کس کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدغمان کیا اس کے بعد نیکس قویسن ہے چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا نام دیو مالی نے نام لینے سے کیوں انکار کیا یہ بہت بہت امپورٹنٹ قویسن ہے اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں بورڈ کے ایکزیمس میں آنے کے لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو مالی کے پاس کیوں آتے تھے یہ بہت امپورٹنٹ قویسن ہے نام دیو مالی کی موت کا سبب کیا تھا اس کے بعد علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الات ہوئی اس کے بعد نیکس قویسن ہے شیخ پورا سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا اس کے بعد نیکس قویسن ہے ترکی میں جمعت المبارک کا خطبہ کن دو زمانوں میں دیا گیا اس کے بعد نیکس قویسن ہے کون سی دو چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا اس کے بعد نیکس قویسن ہے شائری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا تھی برسے ہوئے بادل سے کیا مراد ہے جلوائی قدرت کا شاہد اس سے کیا مراد ہے نبز خاق پہ انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے اس کے بعد آپ نے یہ موسٹ امپورٹنٹ قویسن کرنا ہے یہ قویسن کرنا ہے ویڈیو کو پاس کر کے آپ ان قویسن کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ انہی قویسن میں سے آپ کو بورڈ کے ایکزیمس میں قویسن آئیں گے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ قویسنز ہیں اس کے بعد اگر موسٹ امپورٹنٹ غزلیات کے بارے میں ڈسکس کریں تو موسٹ امپورٹنٹ جو غزلیات ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ پیڑا گراف ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں شصہ غزل کی بات کریں تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ آپ نے غزلیات کے اشار کرنے ہیں مسئیبت بھی راحت فضا ہوگئی میدرمندہ اس بارگائے اتھا کا پہنچ جائیں گے تنہا کو بھی حسرت یہ شیئر کرنا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا ملکے بھی جو کچھ بھی نہیں ملتا یہ اچھے طریقے سے اتیار کر لیجئے گا اور یہ اس کا سیکنڈ شیئر یہاں پہ لکھا ہوا ہے روح کو بھی مزہ محبت کا یہ اچھے طریقے سے اتیار کر لیجئے گا یوں تو ہنگامیں اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق اس کو اچھے طریقے سے اتیار کر لیجئے گا رنگ وہ فصل خضا میں ہے کہ جس سے بر کر یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بلے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں اس شیئر کے آنے کے جلنا تو چڑاغوں کا مقدر ہے ازل سے جو جی لگے ہنس کے کڑی دوب کے تیور ایک شمہ بجائی تو کئی اور جلائیں اس کو اچھے طریقے سے غزلیات کو کیجئے گا تو اگر حیصہ نظم کے بارے میں ڈسکس کریں تو یہ موسٹ امپورٹنٹ حیصہ نظم کے حوالے سے اشار ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں میں جس یہاں پہ آپ کو ہائلائٹ کروا رہا ہوں اور زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے گا یہ بہت بہت امپورٹنٹ آپ کے پاس یہ شیئر ہیں ان کو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی تمام کا تمام پیپر سولو ہو جائے گا یہ ٹونٹی سیمن ہے ٹوٹل آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اب میں آئسہ آئسہ اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے اتیار کر لیجئے ہیں یہ آپ کے پاس حصہ آپ کے پاس نظم کا ہے یہ حصہ غزل ہے اور اس کے بعد اگر نصر پاروں کے حوالے سے تشریح کے بارے میں ڈسکس کریں تو اس میں یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ آپ کے پاس یہ پیراگراف ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور بک کے اوپر نشان لگا لیں میں اس کو ون بائی ون کر کے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو کسی قسم کے کوئی پروبلم نہ ہو آپ ان کو نوٹ کر لیجئے یہ بہت بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہیں انہیں ہمیں سے آپ کو بورٹ کے ایکزامس میں انشاءاللہ پوچھے جائیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے کر لیں ویڈیو کو پاس کر کے آپ ان کو نوٹ کر لیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے 36 ٹوٹل پیراگراف ہیں اگر آپ ان کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سولف ہو جائے گا تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ گیس پیپر ہیں جو آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے اگر آپ ایم سی کیوز کے گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس پر کلک کر کے حافظ